السلام علیکم میرے بہت محترم سامین کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو روحانی دنیا میں حاکم وقت یا عارف وقت کی ٹارمز یوز ہوتی ہیں ان کا اصل میں کیا مطلب ہے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھا گیا اسی بارے میں کہ کیا حاکم وقت اور عارف وقت دو الہدہ اہدے یا درجات ہیں آپ نے فرمایا کہ سٹرکٹلی تو حاکم وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ ولی اللہ جو اپنے وقت کا غوث ہو یا تمام اقتاب پر حاکم ہو لیکن اس ٹرام کو کسی بھی درجے پر فائز حاکم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اپنے شہر ملک یا برعظم کا حاکم ہے تو اسے ہم سمجھنے یا بیان کرنے کی خاطر کہہ دیں گے کہ وہ اپنے شہر کا حاکم وقت ہے حاکم وقت کے لفظی معنی ہے جو اس وقت کرسی پر بیٹھا ہے اگر بغیر سپیسیفائی کیے کہ شہر کا حاکم ہے ملک کا حاکم ہے کسی ولی اللہ کو حاکم وقت کہہ دیا جائے تو پھر اس سے مراد ہے پوری زمین کا حاکم وقت لیکن جب ہم لیمیٹڈ علاقے کے حاکم کے بارے میں ذکر کریں گے تو ہم اسے سپیسیفائی کر دیں گے کہ یہ اپنے ملک کا اپنے برعظم کا یا اپنے شہر کا حاکم وقت ہے دوسری ٹرم جو آپ نے پوچھی عارف وقت اس کا مطلب ہے اپنے وقت کا ولی اللہ ولی اللہ تو بہت سے ہوتے ہیں ان میں سے چند ہی کوئی اہتا پاتے ہیں وہ جو اپنے وقت کا ولی اللہ ہے اسے ہم عارف وقت کہہ دیں گے اس سے مراد حاکم وقت نہیں بلکہ ولی اللہ ہوگا تو جنا پھر عارف وقت اور حاکم وقت کی سمجھ آئی کہ کیا فرق ہے ان میں جو اپنے وقت کا ولی اللہ ہے وہ ہے عارف وقت اور جو حاکم وقت ہے اگر ہم اس کے ساتھ کسی علاقے کا نام نہیں لیتے تو عام طور پر اسے مراد ہوگا غوث کل جو سوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بھی بہت انڈرسٹنگ ہے آج کے سوال کے انتخاب ہم نے کیا تھا جناب سید سرفراز حمد شاہ صاحب کی کتاب جہانے فقیر میں سے اور پیج نمبر سیمیٹی وان تھا